موپائل گروز آج ہم کریں گے ایک آئی سی کو ریبال کرنے کی پرفیکٹ ٹیکنیک ہے آئی سی سب ہی ریبال کر لیتے ہیں پر کچھ لوگوں کو پرولم آتی ہے آئی سی ریبال کرتے ہیں جیسے سٹینسل ہے یہ سٹینسل کئی وار بیچ میں سے فول جاتا ہے جیسے ہم سی پیو ٹائپ جب بڑی آئی سی کو ریبال کرتے ہیں تو یہ سٹینسل فول جاتا ہے کچھ بول مس رہ جاتی ہے آئی سی سٹینسل میں فرس جاتی ہے نکالنے میں پرولم آتی ہے دو یا تین بار ریبال کرنے پر پرفیکٹ ہوتا ہے بنتی بھی ہے تو بولز بڑی یا چھوٹی ہوتی ہے تو کئی طرح کی پرولم ساتی ہے تو مین پرولم ہے ٹیکنیک تو سب سے پہلے تو جب پی پی ڈی یوز کرتے ہیں وہ کرتے ہیں 183 ڈگری تو 183 ڈگری ایک پرفیکٹ پی ڈی ہے آئی سیز لگانے کے لیے کئی لوگ 138 ڈی یوز کرتے ہیں وہ لو ٹمپریچر میں بن جاتی ہے بٹ فون میں پرولم آ جاتی ہے اگر آپ اس سے ریبال کر کے لگائیں گے بٹ آپ اس سے لگائیں گے تو کوئی بھی پرولم نہیں آئی اب فریش جو پی پی ڈی سب سے پہلے یوز کیسے کریں گے ہم لیں گے ٹائلٹ پیپر جو پی پی ڈی کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ کیمیکل ہوتا ہے اس کو سوکنے سے بچانے کے لیے کئی لوگ ڈائریک ڈبی سے سیدھا پی پی ڈی لے کے آئی سی ریبال کرتے ہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے سب سے پہلے آپ پی پی ڈی ٹیشو پیپر پر یا ٹائلٹ پیپر پر نکال لیں گے اور اس کو اچھی طرح سے سکھائیں گے اس کو ڈرائی کریں گے اس میں جتنا بھی کیمیکل ہے وہ سارا نکال لیں گے تین چار بار اس کو الٹ پر الٹ کے اس کو اچھی طرح سے سکھا لیں گے اس کے اندر جتنا بھی کیمیکل ہے وہ سارا کیمیکل نکال لیں گے اس کے بعد جب آپ آئی سی ہم اس کو کریں گے ریبال کریں گے تو آئی سی بنانے کے بعد سٹینسل کلین کرنے کے لیے ہمیں محنت نہیں کرنی بڑے گی اس میں ڈسٹ کچھرا بغیرہ بھی نہیں فسے گا بٹ اگر آپ اس کو بینہ ڈرائی کریں اگر بناتے ہیں تو آئی سی بھی پرفیکٹ نہیں بنتی ہے بالز بھی اپ اینڈ ڈاؤن رہتی ہیں سٹینسل جو فولتی ہیں اس کا جو کیمیکل ہے وہ بالز میں ایسے بابلز بن کے بول کو جو چھید ہوتے ہیں اس کے جو اس سے باہر دکھیل دیتا ہے بٹ اگر اس کو پورا اس پہ سکھا کے ڈرائی کر کے بنائیں گے تو آپ کو یہ پرولم نہیں آئے گی سیم ایسا ہی ہم 4 to 5 لیئر ایک آئی سی کے نیچے رکھیں گے اب آئی سی کے نیچے رکھنے سے سٹینسل سے کیا فرق پڑتا ہے اس کو چیک کرنے کے لیے آپ ایک آئی سی ٹیشو پیپر کے بینا بنائیں اور ایک آئی سی ٹیشو پیپر رکھ کے بنائیں تو آپ کو خود محسوس ہوگا کہ ٹیشو پیپر رکھنے سے کتنا زیادہ فرق پڑتا ہے ٹیشو پیپر کیا کرتا ہے ہمارے جو سٹینسل جب ہم ہیٹ کرتے ہیں ہیٹ کرنے کے بعد جو اس سٹینسل گرم ہوتا ہے گرم ہونے کے بعد سٹینسل پھولنے لگتا ہے ٹیشو پیپر کیا کرتا ہے اس ہیٹ کو observe کر لیتا ہے اور سٹینسل کو گرم نہیں ہونے دیتا یہ سائیڈوں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ٹیشو پیپر جیسے دکھائی دے رہا ہے تو یہ ہماری اس سٹینسل کو گرم نہیں ہونے دے گا اب آئیسی پلیس کرنے کے بعد زینٹلی اس کو بلکل برابر پریشر سے فل کریں گے فل ہم اس کو ڈبل بار فل کریں گے ایک بار فل کر کے پہلے ایک کارنر فل کریں گے پھر دوسرا کارنر فل کریں گے پھر شور کرنے کے لیے کہ کوئی بال بڑی چھوٹی نہیں رہ جائے ہم اس کو ایک بار دوبارہ سے فل کریں گے پریشر جو آپ جب اس کو فل کرتے ہیں سکیلر یوز کریں کئی لوگ فنگر سے یوز کرتے ہیں تو فنگر سے بھی کیا پروپر نہیں ہو پاتا ہے کہیں فنگر کا پریشر جادہ آجاتا ہے کہیں کم ہو جاتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ بال بڑی چھوٹی بننے لو جاتی ہیں پر سکیلر سے کیا ہے پرفیکٹ شیپ آتی ہے سب بال میں پروپر ایک ہی کونٹیٹی میں سولڈر پیسٹ فل ہوتا ہے اگر آپ جب بڑی آئیسی سی پیو ٹاپ آئیسی بناتے ہیں تو آپ نے اگر وہ آئیسی ڈھنگ سے ریبول کر بھی اور اگر وہ بال بڑی یا چھوٹی ہیں تو بھی وہ سی پیو سکسس نہیں ہوگا اب پورا طرح سے فل کرنے کے بعد ایک دوسرے ٹیشو پیپر کے پیس سے ہم اس کو اچھی طرح سے کلین کر لیں گے جس سے کی فالتو سٹینسل کے اوپر کا جتنا بھی سولڈر ہے وہ نکل جائے گا کوئی بھی بال بڑی یا چھوٹی نہیں بنے گی اب ہم اس کو ہیٹ دیں گے ہیٹ کتنی رکھیں گے میں جو ایسیم ڈی یوز کر رہا ہوں 861DW تو میں اس پہ ہیٹ رکھ رہا ہوں ٹو ایٹی آپ کو اپنی ایسیم ڈی میں کتنی ہیٹ رکھنی ہے آپ کی ایسیم ڈی کا ملٹنگ پوائٹ آپ کو پتا ہونا چاہیے یہ چیک کرنے کے لیے میں نے ایک ویڈیو پوست کیا ہے اس کا میں لنک ڈکسپشن میں دیتا ہوں تو آپ وہاں جا کے آپ اس کا لنک سے وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں کہ آپ جس بھی موڈل کی ایسیم ڈی آپ یوز کر رہے ہیں آپ کو اس پہ کتنی ہیٹ رکھنی ہے ایسیم ڈی ہم موڈ نہیں کریں گے بس ایک کارنر پہ جسٹ پلیس کر دیں گے ایر رکھیں گے ہم 50 to 60 اور ہیٹ جو میں ایسیم ڈی یوز کر رہا ہوں اس پہ میں رکھ رہا ہوں 280 بٹ اگر آپ ڈیفرنٹ ایسیم ڈی کو یوز کر رہے ہیں جیسے 857 دی وی پلس ہے تو اس پہ یہ ہو سکتا ہے 180 پہ ہی ٹیمپریچر آپ کا کام ہو جائے تو کتنی ہیٹ رکھنی ہے یہ آپ چیک کریں گے چیک کرنے کا طریقہ کیسے ہے اس کے لیے میں نے ایک ویڈیو کا لنک دیا ہے آئی بٹن میں بھی میں اس کا لنک دیتا ہوں آپ وہاں سے اس کو چیک کر سکتے ہیں کہ آپ جو ایسیم ڈی یوز کر رہے ہیں اس پہ آپ کی طرح ٹیمپریچر رکھیں گے اب ایک بار ملٹ ہونے کے بعد ہم ایک راؤنڈ اس پہ گھما دیں گے اب بہت سے لوگوں کو پرولم آتی ہے کہ جب آئی سی ری بول کرتے ہیں تو کچھ بول سٹینسل میں چھوٹ جاتی ہیں کچھ ایک ملٹ دیکھنے سے پرپر لگتا ہے کہ ساری بول سٹینسل میں چھوٹ جاتی ہیں اس سے بچنے کے لیے کیا کریں گے ہم اس کو سٹینسل سے نکالنے سے پہلے ایک بار اس پہ دوبارہ سے فلکس لگا کے اور ہیٹ کریں گے ایک بار ہلکہ ہلکہ فلکس لگا کے ہیٹ کریں گے اس سے کیا ہوتا ہے جو بھی بول سٹینسل چھوٹ گئی ہیں اگر ایک دو بول اگر نہیں لگی ہیں نیچے آئی سی پہ رشت آیا تھوڑا بلیکنس ہوتی ہے کاربن کی وجہ سے نہیں لگتی ہیں تو وہ بول بھی دوبارہ میلٹ ہو کے پرپر اپنی جگہ پہ آجائی اور آئی سی کو پکڑنے کے لیے ہم یہ بینڈ ٹویزر یوز کریں گے یہ بینڈ ٹویزر سپیشل کی ہے سی پیو کے لمب سم سائز کی ہوتی ہے تو اس سے کیا ہے پلیس کرنے میں تھوڑی آسانی ہوتی ہے ہم سیم وہی اب ایک کارنر سے شروع کریں گے اور ساری آئی سی کی جب بول ایک بار میلٹ ہو جائیں گی اس سے کیا ہے جن لوگوں کو پرولم ساتھی ہیں کہ آئی سی فس جاتی ہے سٹینسل کے اندر یا وہ بول میس ہو جاتی ہیں وہ بھی پرولم نہیں ہوگی کہ جب ہم پیس لگا کے دوبارہ ہیٹ کرتے ہیں تو ساری کی ساری بالس اپنی راؤنڈ اپنی شیپ میں آ جاتی ہیں شیپ میں آنے کے بعد سٹینسل کا جو راؤنڈ ہے جو سکوئر جس میں باکس ہو ہے وہ چورس ہے اور بالس ہوتی ہے وہ ہماری راؤنڈ ہے تو یہ اس کو سٹینسل کو چھوڑ دیتی ہے آپ دیکھیں گے یہ اپنے ایک ہلکا سا پنچ کریں گے تو آئیسی نیچے رہ گیا اور سٹینسل ہماری ساتھ میں آ رہی ہے تو بالکل بھی آئیسی کہیں نہیں اٹکے گی اب ان بالس کو ہلکا فلکا کلیریٹی کے لیے ہم ایک بار اور ہیٹ کریں گے تو یہ بالس بالکل اپنی شیپ میں آ جائیں گی اگر کوئی بالس ہلکی فلکی ٹیڈی میڈی ہے تو وہ بھی بالکل صحیح ہو جائے گی تو یہ بالکل پرفیکٹ فرسٹ اٹیپٹ میں ہمارا سی پیو ریبول ہو گیا اس کو ایک بار کلنگ بھی کر لیتے ہیں تو امید ہے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اور اس ٹیشو پیپر کا ریبولنگ میں کیا رول ہے اگر آپ بینہ ٹیشو پیپر کے پہلے ریبول کرتے تھے ریبول سب ہی کر لیتے ہیں پرفیکٹ ٹیکنیک سے میں چاہتا ہوں کہ لوگ ریبول کریں اور پرسٹ اٹیپٹ میں ایک پرفیکٹ آئی سی ریبول ہو اگر آپ پرفیکٹ ٹیکنیک سے کام کرتے ہیں تو جو کام آپ ایک گھنٹے میں کر پاتے ہیں وہی کام آپ آدھے گھنٹے میں کر سکتے ہیں سپیڈ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے کہ کوئی کام ہم فٹا فٹ فٹ کریں ایک بیٹر ٹیکنیک سے کام کرتے ہیں تو کام زیادہ اچھا ہوتا ہے اور آپ یہ میک شور چیک کریں اس کو ٹیڈہ کر کے کہ ساری بولز کا لیول ایک ہی ہو یہ تھوڑا سا کھوٹن گئے فس گیا اس کو نکال لے گیا آئی سی ہمارا پرفیکٹ ریبول ہو گیا تو سبھی ویورز کو ہیپی دپاولی اور ملتے ہیں پھر ہماری نیکسٹ ویڈیو میں امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں